بیتی سو موار کی رات ویشو کی سب سے بڑی سوشل نیٹورکن سائٹ فیس بک قریب چھے گھنٹے تک سرور ڈاؤن رہا اس سے فیس بک کے مالک مارک جوگربر کو سات بلین ڈالر یعنی قریب باون ہزار کروڑ روپے کا نقصان چھلنا پڑا اس کے بعد وہ ارمپتیوں کی لسٹ میں ایک پائیدان نیچے کھسک گئے بتا دیں فیس بک کی سیوائیں سموار رات کو بند ہو گئی اور یہ صبح چار بجے کے آس پاس ٹھیک ہونے لگی اس دوران فیس بک کے سہائک انسٹاگرام اور ووٹس ایپ کی سیوائیں بھی سات گھنٹے تک باتھت رہی اور پھر سے ان ایفز نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے فیس بک کے سرور ڈاؤن ہونے کے بعد امیریکی شیئر بازاروں میں فیس بک کے شیئروں میں بھاری گرامت ہوئی ایک ہی دن میں اس کے شیئر پانچ فیس دے گر گئے مدی ستمبر یہ اب تک کے شیئر پندرہ فیس سے تک گر چکے ہیں بلومبورگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق فیس بک کو گھر نقصان کی وجہ سے مارک جکربر کا نیٹ ورث گھٹ کر ایک سو بیس پوائنٹ نو بلین ڈالر رہ گیا ہے جس کے بعد وہ بل گیٹس سے نیچے پانچویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں جکربر کا پہلے اس لیسٹ میں چوتھا اسطحان تھا اس سال تیرہ ستمبر سے اب تک ان کے نیٹ ورث میں انیس بلین ڈالر کی گراوٹ آ چکی ہے تیرہ ستمبر کو والے سٹریٹ جنرل نے انٹرپول ڈاکومنٹس کے آدھار پر ایک سیریج پبلش کی جس میں خلاصہ کیا گیا کہ فیس بک اپنے سبھی پرڈکٹ کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے ان میں انسٹاگرام پر یوار لڑکیوں کے منٹل ہیلتھ کو ہونے والے نقصان اور میس انفرمیشن کی گھٹنائے شامل تھی یہ خلاصہ سوموار کو ویشٹل بلوور نے کیا اس کے جواب میں فیس بک نے اس پر بات پر جور دیا کہ راجنے تک دھروی کرن سہید اس کے پرڈکٹ کا استعمال کرنے والے مدد جتل ہے اور یہ سب کے اول ٹیکنالوجی کے وجہ سے نہیں ہوا ہے